تو سرسہ کے لہوشہ شیوالی کے باہر بھارتی کسان یکتہ کے بینر تلے کسانی مدی کو لے کر کسانوں نے پکا مورچہ لگا دیا ہے جس میں سرسہ زلہ کے سیکرو کسان دلی کے سندھو بورڈر کی ترج پر ٹریکٹر ٹرولی لے کر سرکار کے خلاف ویروت پردیشن کرنے پہنچ گئے لہوشہ شیوالی میں پکا مورچہ لگا دیا گیا وہی کسانوں کا کہنا ہے کہ جب تک دوہزار بیس کی نرمہ کپاس کی فصلوں کا مغافظہ راشی کسانوں کے خاتے میں نہیں پہنچ جاتا تو اب تک یہ دھرنا جو ہے جاری رہے گا اب میڈیا سے باتشیت کرتے ہوئے بھارتی کسان ایکتہ کی پردیشن دھکش لکھویندر سنگھ نے بتایا کہ دوہزار بیس میں خریف کی فصل خراب ہو گئی تھی جس کے مغافظے کی مانگ لگتار سرسہ زلی کے کسان کر رہے ہیں لیکن حریانت سرکار نے ابھی تک خراب ہوئی فصلوں کا مغافظہ کسانوں کو نہیں دیا ہے آج بھارتی کسان ایکتہ بھی کی طرف سے پرے سرسہ جلی بھار کے کسانوں نے خریف دو جار بیس میں جو چٹے مچھر سے ہماری نرمے کی فصل برباد ہوئی تھی اس کا دو سو ٹھاون کروڑ ساٹھ لاکھ رپے مابجہ بکایا ہے اس بکایا مابجہ کو جاری کرانے کے لیے پکہ مورچہ ٹالی ٹیکٹروں کے ساتھ جیسے دلی کے بوٹروں پہ ٹکری اور سنگھو بوٹر پہ ٹالی ٹیکٹروں کے ساتھ ہم نے پڑاپ ڈالا تھا ویسے سرسہ میں بھی پڑاپ ڈال دیا ہے ٹالی ٹیکٹر آنے شروع ہو گئے ہیں رات تک اور کل تک پورا جو برناڑا روڑ ہے ٹالی ٹیکٹروں سے بھر جائے گا تو یہ آج کی مکہ مانگتا ہے دو سو ٹھاون کروڑ مابجہ ہے اس کے ساتھ ساتھ بیمہ کلیمی بھی خریف دو جار بیس کا ہے جو ابھی تک شے گام اس بیمہ کلیم سے بنچت ہیں جلال آنا اوڈا بیدوالا سہیت شے گام پورے بنچت ہیں اور کچھ کسان رہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے بجلی کی سمسی ہے بجلی کے کئی کسانوں کے جو ٹھو بلے دردر ہوئے ہیں انکہ بہت سارے باری برکم جو جرمانہ کیا ہے اور پانی کی سمسی ہے پانی میں کئی نہریں جو ہے پوٹو ہیڈ میں سائی فن بننے کی سمسی ہے نئی نہر ایک بند ہے اس کو ہے اس کے ساتھ ساتھ اوارہ پسیوں کی سمسی ہے سب سے زیادہ جو نشے کی برمار ہے چٹے کی برمارت چٹے کی وجہ سے جو ہمارے گاؤں میں ہماری جوانی برباد ہو رہی ہے تو لوٹ پارٹ پھروتی ڈکیٹی سب چٹے کی وجہ سے ہو رہی ہے ساتھ ساتھ جو ہمارے کھیتوں اور گھروں میں ورکس لگے ہوئے ہیں سرکار نے ان کو اون لائن کرنا شروع کر دیا ہے ڈرون سے اور آدمی بیج کے اس کی پمائش کی جاری ہے جو کی ہم بلکل نہیں